ابو زیبی کے ولی اہد شیخ محمد بن زید النیحان آج اسلامباد پہنچ رہے ہیں وزارت خارجہ کی تصدیق ابو زیبی کے ولی اہد آلہ سطح وفد کے ہمراہ ایک روزہ دورہ کریں گے شیخ محمد بن زید النیحان وزیراعظم عمران خان سے ون آن ون ملاقات کریں گے حکومت کا آرمی ایک ترمیمی بل کل قوم اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق مسبدہ آج اپوزیشن کے حوالے کیا جائے گا حکومتی کمیٹی آرمی ایک ترمیمی بل پر اپوزیشن سے مذاکرات کرے گی کمیٹی میں پرویز خٹا کامر ڈوگر علی محمد خان اور آزم سواتی شامل وزیر دفاع پرویز خٹا کا کہنا ہے کہ آرمی ایک کی تین سے چار شقوں میں ترمیم کی گئی ہے چاروں سرویسز چیفز کی ریٹائرمنٹ کی عمر ساٹھ سے بڑھا کر چونسٹ برس کر دی گئی وزیر آزم آرمی چیف اور دیگر فوجی سربراہان کی مدت ملازمت میں تین سال تک توسی کی ایڈوائز بھی کر سکیں گے حکومت نے ترمیمی بل تیار کر کے کابینہ کا سلاس بلا کر منظوری لی نائنٹی ٹو نیوز نے آرمی ایک کا ترمیمی بل لانے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی آرمی چیف کی توسی کا معاملہ متنازعہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہو ابتفاق کے رائے سے ہونا چاہیے مشاہد حسین کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو رانہ تنویر نے نائٹ ایڈیشن میں کہا کہ یہ ایسا آفس ہے جسے متنازعہ نہیں ہونا چاہیے حکومت نے نظر ثانی اپیل کی اب معاملہ پارلیمنٹ میں بھی لارہی ہے فیصل جاوید بولے کہ یہ قومی مفاد کی ترمیم ہے عدالتی فیصلے کے بعد معاملہ پارلیمنٹ میں لانا ضروری تھا حکومت کی اتحادیوں کے خدشات دور کرنے کے لیے کوششیں حکومتی کمیٹی ایم کیو ایم کاف لیگ اور بی این پی سے ملاقاتیں کرے گی جہاں گیر ترین کا خالی صدیقی سے ٹیلیفونک رابطہ جلد ملاقات پر اتفاق عصد عمر کا کہنا ہے وفاقی حکومت عوامی مفادنے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کام کرنے کو بھی تیار ہے میں اگر آج ہی با افتیار ہوتے تو زیادہ تیزی سے کام ہوتا لاہور، مانگا منڈی، پھول نگر، پتوکی، اکارا میں دھند کر آج حد نگاہ انتہائی کم، ٹرافکی روانی متاثر، موٹروے بھی مختلف مقامہ سے بند سوئی سہدرن کے گیس سسٹم میں معمولی بہتری گراچی سمیت سندھ میں سینجی سٹیشنز آج شب دس بجے کھولنے کا فیصلہ گیس کی فراہمی کل صبح چھے بجے تک جاری رہے گی اتوار کو صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک بھی تمام سینجی سٹیشنز کو گیس کی ترسیل کی جائے گی ادھر لاہور سمیت پنجاب بھر میں بھی گیس کا بہران برقرار گھریلو اور سنتی سارفین عزیز سے دو چار ہیں گوورنر پنجاب اور وزیر ٹرانسپورٹ سے گوڈز ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات ناکام پاکستان سوپر لیگ دو ہزار بیس کا بازابتہ شیڈول جاری پی ایس ایل فائف بیس فروری سے بائیس مارچ تک کھیلی جائے گی افتتاحی میچ دفائی چیمپئن کوئیٹا گلیڈییٹرز اور اسلام باہ یونائٹڈ کے درمیان کراچی میں ہوگا دونوں ایلیمنیٹرز اور فائنل کی میزبانی قضاقی سٹیڈیم لاہور کو مل گئی ٹک ٹو کی فروغ بیس جنوری کو شروع ہو جائے گی اور لاہور کی تھنڈ نے پہلوانوں کو بھی خوف زدہ کر دیا کمڈی وولڈ کپ دو ہزار بیس کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا ایونٹ نو فروری کو شروع ہو کر سولہ فروری کو اختتام پذیر ہوگا ترجمان پاکستان کمڈی فیڈریشن کے مطابق کمڈی وولڈ کپ کی تاریخ سردی کے شدت کے باعث تبدیل کی گئی اور پارلیمان اگر آپ پلٹیکل ریالیٹیز کو ڈنائے کر دیں تو پھر دین ہے اگر پلٹیکل ریالیٹیز کو مان لیں تو چار ہے دیکھئے سر میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چاروں اداروں کو جو چاروں ادارے جن کا میں نے تذکرہ کیا بلکل برزنسل صاحب میں بات سہی کی ہے آئین کے تحت تین ادارے ہیں اور ہمارے پلٹیکل ریالیٹی جو ہے وہ ظاہرے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ چار ادارے ہیں میں سمجھتا یہ ہوں کہ تمام جو ہمارے ادارے ہیں نہ تو تمام معاملات میں قصور وار ہیں اور نہ ہی تمام معاملات میں بے قصور ہیں غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی غلطیاں پوزیشن سے بھی ہوئی ہیں غلطیاں عدلیہ میں بھی ہوئی ہوں گی غلطیاں فوج سے بھی ہوئی ہوں گی لیکن ان چاروں اداروں کا پاکستان میں اگر ہم اپنے بائیس کروڑ لوگ جن میں سے ساٹھ فیصد جو ہمارے لوگ ہیں جنابے چیئرمن وہ پچیس سال کے لڑکے لڑکیاں ہیں پچیس سال کا ملک ہے ہمارا اگر آپ دیکھنا چاہے ہمارا جو ایک اس وقت جو پہلا نقطہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہم پاکستان کے ان پچیس سال کی جو بچے ہیں جو نوجوان ہیں ان کو ہم بہتر مستقبل کیسے دے پائیں گے اگر ہم نے اپنے معاملہ درست نہ کیے اگر ہم آپس میں دست و گریبان رہے تو یہ معاملہ تو مستقبل ہاتھ سے نکل جائے گا یہ ملک ایسے ہی ہوتے ہیں اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ رشیہ کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں آپ ایراک کی اٹھا کر دیکھیں میڈل ایسٹ کی اٹھا کر کے دیکھیں رومن ایمپائر کی اٹھا کر دیکھیں آپ کو ہمیشہ لگے گا کہ یہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں چل رہی ہیں ایسی چلتی رہیں گی اچانک معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور اگر ہم نے بھی اس وقت ایک کنسینسز کریئیٹ نہ کیا اور کنسینسز ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہو سکتا جنابِ چئرمن ظاہر ہے ہم مختلف پارٹیز میں ہیں مختلف سوچ کے لوگ ہیں مختلف ہماری جو ہیں وہ اپنی پلٹیکل نظریات ہیں سو فیصد کنسینسز نہیں ہوا کرتے اسی لیے تو ہمارے ہم پلٹیکل پارٹیز ہیں لیکن جمہوریت میں ایک منیمم کنسینسز چاہیے ہوتا ہے جمہوریت میں ایک کم از کم اتفاق رائے چاہیے ہوتا ہے ابھی میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ بوش کا اور ایلگور کا مقابلہ ہوا پریزیڈنٹ ایلگور جو تھے وہ مقابلہ پپلر ووٹ میں جیت گئے تھے لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ گیا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں پریزیڈنٹ بوش کے حق میں فیصلہ ہو گیا اب پریزیڈنٹ بوش اور ایلگور کا مقابلہ بہت قریبی مقابلہ تھا انہوں نے یہ بات کی پریزیڈنٹ ایلگور نے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ جو تھا وہ اس طرح سے درست نہیں ہے اور میرا حق بنتا ہے کیونکہ پاپلور ووٹ میں نے زیادہ دیا لیکن آج اگر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا تو امریکہ میں جمہوریت نہیں چل سکے گی لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں جمہوریت کے وسیطر انٹرسٹ میں اور امریکہ کی قوم کے وسیطر انٹرسٹ میں یہ فیصلہ تسلیم کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ معاملات یہ یوں ہی چلے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تلخیہ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں جیسا میں نے ارز کیا فنڈمنٹل معاملات کے اوپر وہ تلخیہ رہیں لیکن اگر ہم الیکشن کمیشن کے ممبران کا تقرر بھی خود نہیں کر سکتے اگر ہم چیرمن الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ ہم خود نہیں لگا سکتے اگر ہم اعتصاب کا نظام بھی یہاں بیٹھ کے کنسنسز نہیں تہہ کر سکتے کہ اعتصاب کا نظام جو ہے وہ ہمارا کیا ہوگا تو پھر ہم کم از کم وہ اتفاق رائے بھی نہیں قائم رکھیں گے تو یہ اس طرح سے تو ملک نہیں چل سکتے اس طرح سے تو جمہوریتیں نہیں چل سکتی میری درخواست یہ ہوگی آج پہلے دن نئے سال کے اس دن میں کہ حکومت اور اپوزیشن کو ان معاملات کے اوپر جن میں کنسنسز ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کنسنسز ہو سکتا ہے ممبران کے اوپر کنسنسز ہو سکتا ہے اعتصاب کے نظام کے اوپر کنسنسز ہو سکتا ہے فوج کے جو لاؤنا ہے اس کے اوپر کنسنسز ہو سکتا ہے فوج کوئی ہماری نہیں ہے پی ٹی آئی کی فوج نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون کی بھی اتنی ہی فوج ہے پی ٹی آئی کی بھی اتنی ہی فوج ہے جماعت اسلامی کی بھی جی ایو آئی کی بھی پی ایم ایل این کی سب کی اتنی ہی ہے ہمارے ادارے جو ہیں وہ سب کے برابر برابر کے ادارے ہیں ان کے ان ایشوز کے اوپر ہمیں بہرحال ایک جو ہے وہ معاملہ چلانا چاہیے عدلیہ کے معاملات ہیں عدلیہ کی ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے دیکھئے میں سراج الحق صاحب نے آگے بات کی انہوں نے کہا کہ پرائیم منسٹر کو جواب دینا پڑا پرائیم منسٹر نے بات کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھئے آئین کے اندر پرائیم منسٹر کا بھی احترام واجب ہے آپ کا پرائیم منسٹر بھی ایک علارہ ہے ان کا بھی احترام جو ہے وہ لازم ہے اگر میں سپریم کورٹ کا بہت احترام کرتا ہوں عدلیہ کا میں بہت احترام کرتا ہوں لیکن دیکھئے سپریم کورٹ اور ہماری جو عدالتیں ہیں تمام ہم پارلیمنٹیرینز کو آرٹیکل 62-63 کی اوپر جج کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا اعتصاب کرنا چاہتے ہیں لیکن خود جو ڈیشری جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آنے کو تیار نہیں ہے تو یہ آپ پبلک منی ہے پیسہ جو ہے یہاں پہ سب کا ہے تو اس طرح کیسے چلے گا دوسری بات پھر جس طرح سے ہم نے یہ کہا کہ آپ پی سی او کے اوپر بات کر رہے تھے اس میں کنٹرویرسی میں نہیں جانا چاہتا پرویز مشرف صاحب کے کیس میں کہ وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ رسپونسیبیلیٹی ہے وہ اس وقت حکومت کے اوپر ہے اور اپوزیشن کے اوپر ہے بہت سارے معاملات میں حکومت کی غلطیاں ہوں گی میں یہ نہیں کہہ رہا ہم تو آزم سواتی صاحب ہیں شبلی فراز صاحب ہیں ہم ہیں ہمارے پیچھے دوست ہیں ہماری بھی غلطیاں ہوں گی اپوزیشن کی بھی کچھ غلطیاں ہوں گی